حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساتھ گناہ کون سے ہیں تو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک جادو کرنا کروانا سیکھنا سکھانا جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے نہ حق قتل کرنا یتیم کا مال کھانا سود کھانا لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا عزیز دوستو اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کالا جادو کرتے کرواتے سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس بات کو جانتے ہوئے کہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے لیکن وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں اس حد تک آ جاتے ہیں کہ اپنے ہی مومن بھائی کے اوپر جادو کر دیتے ہیں جادو کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کون کون سے اثرات آ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ایفیکٹ سیپریشن ہے یعنی جادو کی وجہ سے شوہر اور اس کی بیوی کے اندر جدائی ڈل سکتی ہے یا جادو کی وجہ سے شوہر کا اپنی بیوی سے دل ختم ہو جاتا ہے وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے یا جادو کی وجہ سے بہت زیادہ مسکیریج عورت میں بہت زیادہ مسکیریج ہوتے ہیں یا بعض اوقات اس کو بلکل ہی بچہ نہیں ہوتا جبکہ میڈیکل ریپورٹس چیک کروائیں جائیں تو میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں یا بعض دفعہ اچانک سے آپ کے میڈیکل ریپورٹس انکلیر ہو جائیں آپ ٹریٹمنٹ بھی کروائیں اس کے باوجود بھی وہ انکلیر ریپورٹس کلیر نہ ہو عورتوں کا بہت زیادہ خون آنا یا اس کے باراکس عورتوں کا مکمل طور پر خون آنا رک جانا عورت کا یا مرد کا کسی ایک انسان کے لیے بہت زیادہ محبت اچانک سے شروع ہو جانا انسان کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں یا بلکل ہی بھوک ختم ہو جانا بہت زیادہ کھچاؤ سینے میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہونا دکھ ڈپریشن میں چلے جانا یا آپ کے جسم پہ بہت زیادہ درد محسوس ہونا بعض جادو تو انسان کو قتل تک کر دیتے ہیں جس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جادو کی وجہ سے گھروں کو آگ لگائی گئی جس کی وجہ سے اس انسان سمیت اس کے گھر والے بھی مکمل جل گئے بہت قیمتی بہت امدہ چیزوں کی اچانک سے چوری ہو جانا یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ واپس آ جانا ایسی بیماری ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جانا جس کا علاج میڈیکل سائنس میں موجود نہ ہو کسی انسان کا رویہ کسی انسان کا نیچر اچانک سے تبیل ہونا شروع ہو جانا یعنی انسان پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتا ہو لیکن اچانک سے اس کا اپنے گھر والوں کے لئے نفرت شروع ہو جانا عزیز دوستو یہ جادو کی وجہ سے اثرات آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں جو ہم عمل لے کے آئے ہیں یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ بخک میں ہدا آپ کا جادو مکمل طور پر ختم بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان میں سے کوئی بھی اثرات آپ پر جادو کا موجود ہوگا تو اللہ کے حکم سے مکمل طور پر ختم ہوگا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا اور عزیز دوستو پانی میں اللہ پاک نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے بارش کا پانی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ایک نعمت ہے تو جیسے ہی بارش ہوتے ہوئے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کا وقت ہو چکا ہو تو آپ ایک برتن اپنے گھر کے چھت پر یا لان میں یا کہیں بھی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پہ بارش کا پانی اس میں گرتا رہے جب وہ پانی اس میں بھر جائے تو وہ پانی ایک بوتل میں جمع کر لیں اس پانی کے اوپر آپ نے تین مرتبہ درو شریف تیتیس مرتبہ سور فاتحہ پھر تین دفعہ درو شریف پھر تیتیس مرتبہ سور فاتحہ پھر تین دفعہ درو شریف پھر تیتیس مرتبہ سور فاتحہ پھر تین دفعہ درو شریف اور ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر تین دفع دروشری پڑھ کے اس پانی پہ دم کر دیں اور اس پانی کو آپ نے صبح و شام تھوڑا تھوڑا پینا شروع کر دینا ہے اس پانی کو خود بھی پیئیں اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں اور گھر کے کونوں پہ بھی اس کو تھوڑا سا چھڑک دیں اور آپ نے اس پانی کو کونوں پہ اس طرح سے چھڑکنا ہے کہ کسی کا بھی پاؤں اس پانی پہ مت آئے یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ باحکم حدا آپ کی بیماریاں آپ کی پریشانیاں آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یاد رکھیں عزیز دوستو اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری ایسی کوئی پریشانی ایسی کوئی مصیبت نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو جب یہ عمل آپ کر چکے تو ہر رات سونے سے پہلے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت ضرور کریں اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت القرصی کی بھی تلاوت کر کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے یعنی دونوں ہاتھوں پہ لعب والی پھوک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں پانی والے عمل سے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہوگا اور اس عمل سے آپ پہ دوبارہ کوئی بھی جادو نہیں ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی مکمل طور پر ختم کرے جو رزق کے طلبگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ اندرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا ایننی فی بحر غم من مغرب ہزید سہل لنا اشقالنا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے ہمتی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی مملکت کے دکھنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انت السمیح العظیم وتب علینا یا مولانا انکہ انت التباب الرحیم